اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو میرا نام ہے آمنا I do makeup tutorials and everything related to fashion and beauty آج کے ویڈیو بیگنرز کے لیے بہت ہی helpful ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں میں بہت ساری tips اور tricks بتاؤں گی نہ صرف eye makeup کے لیے بلکہ face makeup کے لیے بھی جس سے آپ بہت ہی آسانی اور بہت ہی جلدی سے جو ہے نا یہ look achieve کر سکتے ہیں یہ look جو ہے نا بہت زیادہ glam بھی نہیں ہے لیکن بہت light بھی نہیں ہے this is the perfect glam for شادی events یا کسی بھی event کے لیے یہ بہت ہی decent اور elegant look ہے میں اکثر آپ کو ویڈیوز میں professional methods بتاتی ہوں لیکن آج کی ویڈیو professional methods کے بارے میں نہیں ہے بلکہ easy ways کے بارے میں ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے professional method نہیں سیکھنا چاہتا بہت سے لڑکیاں چاہتی ہیں کہ بس ان کو اتنا میک اپ آئے کہ وہ خود گھر پہ easily ready ہو سکے اور ان کو پاولر پہ پیسے نہ خرچ کرنے پر اور یہ ویڈیو ان کے لیے تو چینل جی جلدی سے tutorial start اب سے پہلے ہم نے make up apply کرنے سے پہلے اپنی skin کو hydrate کرنا ہے تاکہ make up جو ہے نا ہماری skin میں اچھے سے absorb ہو سکے اور ایک flawless finish provide کرے جس کے لیے آپ serum use کر سکتے ہیں moisturizer use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس serum نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ skip کر دیں لیکن moisturizer آپ نے لازمی use کرنا ہے اب اپنی skin type کے حساب سے moisturizer select کریں یہاں پہ میں ایک ویڈیو ڈال دوں گی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی skin type کے حساب سے کس طرح سے moisturizer select کرنا ہے skin کو اچھے سے hydrate کرنا بہت important ہے کیونکہ اگر ہماری skin hydrated نہیں ہوگی تو جو ہماری base products ہیں نا وہ skin کی اوپر ایک layer کی طرح جم جاتی ہیں جس وجہ سے ہمارا base make up cake ہی لگتا ہے moisturizer apply کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ wait کرنا ہے پھر next product apply کرنی ہے آپ نے moisturizer سے اگلا step ہے جی primer کا primer اگر آپ نے smooth اور long lasting base achieve کرنی ہے تو بہت important ہے کیونکہ primer کی وجہ سے جو ہماری base products ہیں نا وہ اچھے سے skin پہ grip کرتی ہیں اور زیادہ دیر تک stay کرتی ہیں اور primer جو ہے skin کو smooth out کر دیتا ہے جس سے ہماری base بہت زیادہ flawless لگتی ہے اگر آپ کی dry skin ہے تو آپ نے hydrating primer use کرنا ہے oily skin ہے combination skin ہے تو آپ نے mattifying primer use کرنا ہے اب next یہ جو trick ہے نا mainly اس کی وجہ سے ہمارا base make up بہت جلدی سے ہو جائے گا اور beginners کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ نے foundation کو skip کرنا ہے اور اس کی جگہ صرف concealer use کرنا ہے اور اس کی دو reasons ہیں first reason تو یہ ہے کہ جو foundation کا formula ہوتا ہے نا blending کے لیے زیادہ time required ہوتا ہے foundation skin میں melt ہونے میں زیادہ time لیتی ہے لیکن جو concealer ہوتا ہے نا وہ skin میں بہت ہی جلدی سے اور easily blend ہو جاتا ہے جس وجہ سے beginners کے لیے اس سے base بنانا بہت ہی helpful رہتا ہے concealer کا texture تھوڑا تھک ہوتا ہے اور یہ skin میں زیادہ جلدی melt ہوتا ہے دوسری reason یہ ہے کہ جب آپ foundation use کرتے ہیں نا آپ کو layering method use کرنا پڑتا ہے یعنی آپ direct foundation نہیں لگاتے آپ کو پہلے color correcting کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر آپ foundation apply کرتے ہیں اور lastly آپ اس کے اوپر highlighting concealer apply کرتے ہیں ورنہ اگر آپ direct foundation لگاتے ہیں آپ کا face grey ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ beginner ہیں یا آپ جلدی تیار ہونا چاہتے ہیں تو ان تین steps کی جگہ آپ نے صرف اپنی skin shade سے match ہوتا ہوا concealer use کرنا ہے یاد رکھیں light shade کا concealer use نہیں کرنا اگر آپ اپنی skin shade سے match ہوتا ہوا concealer use کرتے ہیں تو یہ تینوں steps replace ہو جاتے ہیں اور آپ کے dark circles بھی cover ہو جاتے ہیں اور face grey بھی نہیں ہوتا layering method کی بجائے اس میں coverage آپ کو تھوڑی کام ملے گی لیکن آپ کے dark circles وغیرہ cover ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک مناسب coverage ہو جائے گی اور ایک decency آپ کی base بن جائے گی professional level کی base تو نہیں بنتی layering method کے بغیر لیکن beginners کے لیے یہ چیز بہت helpful ہے اور اگر آپ نے کہیں جلدی تیار ہو کے جانا تو آپ کا بہت زیادہ time بھی بچ جاتا ہے آپ نے under eye area پہ concealer ضرور apply کرنا ہے mouth کے around nose پہ تھوڑا سا forehead پہ اور تھوڑا تھوڑا سا cheeks پہ یا جہاں بھی آپ کو coverage کی ضرورت feel ہو کوئی pimple کا scar ہے کوئی acne marks وغیرہ ہیں کہیں darkness ہے تو آپ نے ادھر ادھر concealer apply کرنا ہے شاید آپ کو یہ دیکھنے سے concealer زیادہ لگ رہا ہو لیکن کیونکہ ہم نے foundation apply نہیں کی color correcting نہیں کی تو اس حساب سے یہ concealer زیادہ نہیں ہے plus blending کے دوران جو ہے نا product تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے کیونکہ skin میں concealer absorb ہو جاتا ہے تو coverage تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو اس حساب سے concealer زیادہ نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی easily blend ہو رہا ہے اگر ہم اتنی ہی quantity کی foundation apply کرتے نا تو اس سے double time لگتا اس کو blend کرنے میں اگر blending کے بعد آپ کو ضرورت feel ہو تھوڑا اور concealer apply کرنے کی تو آپ کر سکتے ہیں اور eyes پہ ضرور concealer apply کریں تاکہ ساتھ ہی ہماری eye base بھی ready ہو جائے جب ہم بعد میں eye shadows apply کریں گے تو ہماری eye base بنی ہوگی already اب next آپ کو چاہیے ہے face powder جس سے ہم اپنے face کو set کریں گے آپ loose powder بھی use کر سکتے ہیں اور compact powder بھی لیکن compact powder کی کیونکہ coverage ہوتی ہے تو اس look میں اس کو use کرنا بہتر رہے گا کیونکہ ہم نے صرف concealer apply کیا ہوئے foundation نہیں apply کی بھی تو ہمیں تھوڑی extra coverage بھی مل جائے گی جب ہم layering method سے base بناتے ہیں تو ہمیں extra coverage کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے ہم compact powder کی بجائے loose powder use کرتے ہیں اور compact powder apply کرنے کی کوئی خاص ٹکنیک نہیں ہے simply آپ نے پورے face پہ powder apply کرنا ہے اور جب آپ powder apply کر لیں تو آپ نے extra powder جو ہے اس طرح سے dust off کر دینا ہے اب ہم apply کریں گے باقی کی powder face products جیسے کہ contour blush اور highlighter جس میں سے سب سے پہلے ہم contour apply کریں گے بلش اور highlighter apply کرنا تو بہت ہی سمپل ہوتا ہے لیکن جو چیز تھوڑی سی tricky ہے وہ ہے contouring beginners کے لئے contouring difficult ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک hack بتاؤں گی کہ آپ نے contour کے shades use نہیں کرنے contouring کے لئے بلکہ آپ نے use کرنا ہے bronzer shade bronzer جو ہوتا ہے light ہوتا ہے اور تھوڑا warm ہوتا ہے جس وجہ سے اس کو blend کرنا contour کی نسبتاً آسان ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سوچ کر کے بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے اب یہ جو shade ہے یہ contour کا shade ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے shade apply کی ہے bronzer کا shade ہے آپ دیکھ سکتے ہیں contour dark ہے اور bronzer light ہے کیونکہ contour dark ہوتا ہے تو اس کو blend کرنے میں جو ہے نا beginners کو difficulty ہوتی ہے اور اکثر وہ مڈی ہو جاتا ہے تو اس لئے bronzer کو blend کرنا بہت easy رہتا ہے اور اس کو apply کیسے کرنا ہے آپ نے ears کے سپاس سے اس طرح ایک straight چھوٹی سی line draw کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک vertical line draw کرنی ہے اس طرح سے آپ نے ایک L shape تقریبا create کرنی ہے اتنا کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا face پتلا اور slim لگے آپ نے straight line جو ہے نا lips کی direction میں draw کرنی ہے اور وہ جو straight line ہے نا وہ eye کے outer corner سے آگے نہیں آنے چاہیے یعنی cheeks تک آپ نے آگے تک اس line کو لے کے نہیں آنا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا face round اور healthy لگے تو آپ نے curve کر دینا line کو آگے سے اور اس کو اپنے cheeks کے under تک لے کے آنا جو میں ابھی کر رہی ہوں کیونکہ میرا face پتلا ہے اور میں چاہتے ہوں کہ میرا face جو ہے تھوڑا سا healthy لگے اور جونسی مرضی technique آپ نے ان دونوں میں سے use کیا آپ نے ہمیشہ contour اور bronzer کو upward direction میں blend کرنا ٹھیک ہے کبھی بھی downward direction میں blend نہیں کرنا اور blend کرنے کے بعد آپ powder brush لیں اور اس پہ جو left over powder ہوگا اس کے ساتھ آپ ہلکا سا bronzer کو blend کر لیں اس طرح سے بالکل بھی کوئی harsh line نہیں رہا جائے گی same technique سے دوسرے سائٹ پہ بھی bronzer apply کیے تھوڑا سا bronzer میں نے chin کے نیچے بھی apply کیے یہ صرف آپ نے tap کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا face round لگے اب next ہے blush اچھا اب جو ہم لک کریں گے نا آئی make up وہ ہوگی cool tone ٹھیک ہے cool tone brown کے ساتھ یا تو اس طرح کا nude pink shade اچھا لگتا ہے یا تو cool tone pink ٹھیک ہے peach جو ہے وہ warm tone ہوتا ہے اور cool آئی make up کے ساتھ warm tone blush جو ہے نا اتنا اچھا نہیں لگتا next باری ہے highlighter کی جو ہم آئی make up کریں گے اس کے ساتھ شیمپین کلر کا highlighter بہت اچھا لگے گا اور میں نے کیا کیا کہ golden color اور off white color کے highlighter کو mix کی ہے جس سے ایک درمیان کا شیمپین type shade create ہو جائے گا ٹھیک ہے highlighter apply کرنا simple ہے صرف face کے high points پہ جو ہے آپ نے highlighter کو apply کرنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ highlighter apply کرنے کے بھی کچھ professional tips اور tricks سیکھیں تو میں نے اس پہ ایک الگ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کافی detail کے ساتھ بتایا تھا کہ کون سے brushes use کرتے ہیں کس طرح سے apply کرنا ہے اس کا link جو ہے میں ادھر ڈال دوں گی اور highlighter جب آپ face پہ apply کریں گے تو ساتھ ہی آپ نے eyes کے inner corner اور brow bone پہ بھی highlighter apply کر لینا جی move on کرتے ہیں اپنے eye make up کی طرف سب سے پہلے تو eyebrows بنانی ہے میں eyebrows fill in نہیں کرتے تو میں صرف eyebrows کو brush کر رہی ہوں تاکہ وہ neat لگیں اگر آپ کو eyebrows fill in کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں اب جی eye make up start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہے درمیانے سے size کا ایک classic fluffy brush راؤن شیپ کا جو fluffy brush ہوتا ہے اور اس پہ آپ نے کسی بھی palette میں سے اس طرح کا medium cool tone brown shade لینا ہے ٹھیک ہے آپ pause کر کے دیکھ سکتے ہیں اس shade سے ملتا جلتا shade آپ نے لینا ہے اور آپ نے اس shade کو brush ملتا جلتا شیڈ ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک تو بہت ہی light ہے اور یہ grey stone کا brown ہے اب اس shade کو جو ہے ہم پوری crease میں apply اور blend کریں گے اور اس shade کے مدد سے ہم outer corner کو بھی blend کریں گے اور simple blending کرنی ہے ٹھیک ہے back and forth کرنا brush کو اس طرح سے آگئے اور پیچھے اس رکھ میں blending ویسے ہی easy ہے کیونکہ ہم outer corner پہ shade میڈیم brown اور میڈیم brown کو light brown سے blend کرنا بہت ہی easy ہے اگر میڈیم brown کی جگر dark brown use کیا ہوتا تو difficult ہوتا کیونکہ dark brown direct light brown سے blend اس کو آپ نے فنگرز کے مدد سے لڈ ایریا پر اپلائے کرنا ہے فلیٹ برش یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی کلٹ پریس وغیرہ نہیں کیوئی تو ہمیں پریسائس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ شمر شیڈ اپلائے کر لینا تو جو بچا کچھ شمر شیڈ آپ کی فنگر پر رہ جائے گا اس کو آپ نے شمر اور آوٹر کے درمیان جو ایک لائن سی بن رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے تاکہ وہ لائن ختم ہو جائے اور بلینڈڈ لگے اب نیکس آپ کو چاہیے ہے اس طرح کا میٹ بلیک آئی شیڈو آپ کسی بھی بالٹ میں سے لے سکتے ہیں اور آپ نے لینا ہے اس طرح کا اینگل برش اور اینگل برش کی صرف ایک سائٹ پہ آپ نے بلیک آئی شیڈو کو لینا ہے اور اس اینگل میں آپ نے برش کو پکڑنا ہے اس کی مدد سے ہم بڑی ہی ایزی لی جہاں اپنے ونگ لائنر کی شیپ کریں گے آپ نے جہاں آؤٹر کورنر سے ایک سٹریٹ لائن باہر نکالنی ہے پھر آپ نے اس سٹریٹ لائن سے اندر کی طرف ایک لائن بنانی ہے جس سے ایک ٹرائنگل سی بن جائے اور بہت ہی ایزی لی جہاں اینگل برش کی مدد سے آپ کے ونگ لائنر کی شیپ کریئٹ ہو جاتی ہے اور پھر آپ کے پاس جو بھی لائنر ہو آپ نے اس کو اس ونگ شیپ کے اوپر اپلائے کر دینا اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کا ونگ جہاں کریئٹ ہو جائے گا ونگ تو ہم نے اینگل برش سے بنا لیا باقی کی لیش لائن کے ساتھ ساتھ آپ نے لائنر برش کے ساتھ ایک باریک سی لائن لگانی ہے تاکہ ہمارا لائنر کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر سے میں اینگل برش پہ بلیک شیڈ لے رہی ہوں اور اس کو انر کورنر پہ صرف پریس کروں گی ٹھیک ہے میں لٹرلی صرف پریس کروں گی اور ہماری جو انر کورنر کی ایک شیپ ہے نا جو ٹرائنگل سی ہوتی ہے انر کورنر کی وہ ہماری بن جائے گی اور اس کے اوپر سمپلی جو ہے لائنر اپلائے کروں گی اس طرح سے انر کورنر کا لائنر بھی جو ہے بہت ہی ایزلی بن جائے گا اب ہمارا آئے میں کب تو کمپلیٹ ہو چکہ ہے صرف ایک دو فینشنگ سٹپس رہتے ہیں جس میں آپ نے وارٹر لائن کے اندر پینسل اپلائے کرنی ہے جو آپ چاہیں تو اپلائے کر لیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ نے مسکارہ اپلائے کرنا ہے مسکارہ کے بغیر تو کبھی بھی لک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اگر آپ چاہیں تو لائشز بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن میں لائشز کپ کر رہی ہوں میں صرف مسکارہ ہی اپلائے کر رہی ہوں اور یہ تھے جی سمپل سٹپس اس آئی میکپ کو اچیف کرنے کے دوسری آنکھ جو ہے میں نے آف کیمرہ کر لی اور ہماری بہت ہی سمپل طریقے سے کریٹ کیوئی لک جو کہ بہت ہی ڈیسٹنٹ اور الیگنٹ لگ رہی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے بس اب ہم نے لپسٹک اپلائے کرنی ہے لپسٹک اپلائے کرنے سے پہلے میں لپس کو لائن کروں گی اس کلزونا کی لپ پینسل کے ساتھ یہ ایک ڈاک کول ٹون براؤن شیڈ ہے اگر آئی میکپ آپ نے کول ٹون کیا ہو تو اس کے ساتھ لپسٹک بھی کول ٹون ہی اپلائے کریں اگر آپ کول آئی میکپ کے ساتھ وارم ٹون کی لپسٹک اپلائے کریں گے تو لک آپ کی بلکل بھی پٹ ٹوگیدر نہیں لگے گی اور ایک اوور آر لک جو ہے وہ بہت ہی عجیب آتی ہے اور سمپلی میں نے لپ لائنر کے ساتھ اپنی نیچرل لپ شیپ کو فالو کیا اور اب میں اپلائے کروں گی لپسٹک آپ لپسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں بولٹ لپسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اور یہ ہے جی فائنل لک جو کہ بہت ہی ڈیسنٹ ہے اور ایلیگنٹ ہے اس طرح کی ہے کہ آپ کسی بھی ایونٹ پہ کیری کر سکتے ہیں اور اس لک کو اچھیف کرنے کے لیے ہم نے آسان ترین میتھڈز یوز کی ہیں جس کی مدد سے ہم بہت ہی کم ٹائم میں اس لک کو اچھیف کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کوئی بھی نہیں بات سیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ